تو دوستو آج ہم پھر سے ٹوڈے بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں تو آج دن بڑھ کے جتنی بڑی خبریں ہوں گی تو اس سام کے بلیٹن میں ہم آج آپ کو بتائیں گے تو بیوڈیو کون تک جرور دیکھیں اور اگر ہمارے چینل کی یہ بیوڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اگر آپ بھی نایتہ سنسودن کانون کے خلاب ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو دوستو پہلی خبر کی اور بات کرتے ہیں جو کافی بڑی خبر آ رہی ہے کولکتہ سے نایتہ سنسودن کانون سی اے کے خلاب دھنے پر بیٹی سمیدہ خاتون کی موت بھائی میں آپ کو دادوں کولکتہ کے پارک سرکس میدان میں نایتہ سنسودن اندینیم کے خلاب دھنے پر بیٹی مہیلاؤں میں سے آج ایک مہیلہ کی موت ہو گئی ہے مرتک کی پہچان سمیدہ خاتون جن کی عمر 57 سال کے روپ میں ہوئی ہے پچھلے 26 دنوں سے یہاں پر 60 سے ادھگ مہیلائیں نایتہ سنسودن کانون اور این آر سی کے خلاب بھروت پردرسن کر رہی تھیں بھائی دھرنے پر بیٹی تھی سمیدہ خاتون پچھلے 7 دسمبر سے دھرنے پر بیٹی ہوئی تھی دیر رات ان کے سینی میں اچانک سے درد ہوا پہلے انہیں اسلامی اسپطال میں لے جایا گیا بہاں سے چطرنجن اسپطال میں ریفر کر دیا گیا تو یہ کس طرح سے مہیلائیں پردرسن کر رہی ہیں لیکن سرکار کو کچھ پروہ نہیں ہے اس میں کتنے لوگ کی جان چلی گئی ہے لیکن سرکار کچھ نہیں کرتی ہے اور تو کے لیے اتنا سب کچھ یہ سرکار کرنے کا دعوہ کرتی ہے لیکن کس طرح سے مہیلائیں پردرسن کر رہی ہیں اور ان پر آبد ٹپڑی جو ہے بیجے بی کے نیتہ کر رہے ہیں تو آج دیکھئے کس طرح سے 57 سال کی ایک بجرگ مہیلہ کی موت ہو گئی تو مجھے ان پر فقر ہے کس طرح سے یہ جو ہے نائیتہ سنسودن کانون جو سنبیدان کی مول بہاوناوں کے پورے خلاف ہے تو سنبیدان بچانی کا کام کر رہی ہیں تو یہ بہت اہم خبر تھی اگلی خبر کیوں اور بات کرتے ہیں دلی بیدان سوا چناپ کو لے کر یوگی ادتنات کی مسکلے بڑی ہو سکتی ہے یوگی ادتنات کو جیل اور لگ سکتا ہے دلی بیدان سوا میں چناپ پرچان کرنے پر بین کیونکہ یوگی ادتنات نے دلی بیدان سوا چناپ پرچار کے دوران سوا کو سمبودت کرتے ہوئے آمادی پارٹی کے سپریموں پر گمبی راروپ لگائے تھے انہوں نے کہا تک کہ کیجری وال کا پاکستان سے لنک ہے وہیں آگے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ساہین باغ میں بروت پردرسن ہو رہا ہے اور دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی اربند کیجری وال کا ہاتھ ہے سوسو دیا اور آمادی پارٹی کے قدعور نیتا سنجے سیگھ نے یوگی ادتنات کی گربداری کی مانگ کی ہے اور ان پر چناپ پرچار پر بین نہ آنے کو کہا ہے کہا ہے کہ یوگی ادتنات کو تتکالین چناپ آیوگ ایکسن لے کر انہیں جیل میں ڈالے یہ دلی میں بڑا دھنگا کروا سکتے ہیں ان کے بھڑکاؤ بھاسر کیونکہ پہلے بھی بی جے پی کے نیتا انوراک تھاکن نے ایک بھادت بھاسر دیا تھا جس کے بعد ساہین بھاگ میں کس طرح سے گولی چلی جامیہ ملیاں میں گولی چلی اور اسی لیے اب جو ہے آمادی پارٹی نے کہا ہے کہ یوگی ادتنات پر یہاں آ کر بھرکاؤ بھاسر دے رہے ہیں ان کے چناپ پرچار پر بین لگے اور انہیں جو چناپ آیوگ ہے وہ جیل میں ڈالے کیونکہ چناپ آیوگ اس پر ابھی سوستی برت رہا ہے اور یوگی ادتنات پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے وہیں آمادی پارٹی نے چناپ آیوگ کو چیتاب نہیں دی ہے اگر وہ یوگی ادتنات کو جیل میں اور ان کے چناپ پرچار پر بین نہیں لگائے گا تو وہ ان کے دفتر کے سامنے آ کر ان کے کارکرتہ اور اربند کے جریبال دھرنا دیں گے جس کے بعد دیکھتے ہیں چناپ آیوگ اس پر کیا ایکسن لیتا ہے اگلی خوری کیور بات کرتے ہیں جو دلی سے آ رہی ہے دلی کی جامیہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی پر دوسری بار آج فائرنگ ہوئی ہے گیٹ نمبر پانچ پر دو اسکوٹری سے یوبک آئے جنہوں نے گیٹ نمبر پانچ پر گولی چلائیں فائرنگ کی لیکن ابھی کسی کے گولی نہیں لگی تھی کسی چھاتر کے اور وہ دونوں یوبک گولی چلا کر سیدھے فرار ہو گئے ہیں پولیس بھی انہیں نہیں پکڑ پائی ہے پولیس ابھی جاج کر رہی ہے تو جامیہ ملیہ میں آج پھر سے دوسری بار گیٹ نمبر پانچ پر دو یوبکوں نے فائرنگ کی ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک بار اور فائرنگ ہو گئی تھی کیونکہ نائکتہ سنسودن کاؤن کے بروڈ میں چھاتر مارچ نکال لائے تھے اور اسی سمیں ایک یوبک نے کھلے یام تمنچہ لہر آیا اور گولی چلا دی جس میں ایک ساداب نام کے چھاتر کے گولی لگ گئی تھی تو یہ کتنی بڑی خبر ہے اور کتنی نندن یہ بات ہے کہ کس طرح سے لگاتا تیسے دن بھی دلی میں گولی چل لی ہے اگلی خبری کے اور بات کرتے ہیں جو سعودی عرب اور ایران کے بیچ آ رہی ہے سعودی عرب نے OIC میں ایران کو آنے سے روکا ہے سعودی عرب نے مسلم دیسوں کے سنگٹن OIC یعنی ارگنائی جیسن آف اسلامی کو آپریشن کی بیٹھک میں ایران کو سریکھ ہونے سے روک دیا ہے آج جیدہ میں OIC کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے سمچار ایجنسی رائٹرز کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے جو پرتی ندی منڈل کے حصہ لینے پر روک لگا دی ہے اس بیٹھک میں امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے مد پورگ سانتی پرستہ پر چرچہ ہوگی رائٹرز نے یہ خبر ایران کے بیدیس منترالے کے حوالے سے دی کہ منترالے کی پروکتہ عباس موسوی نے بتایا کہ سعودی عدکاریوں نے سممیلن میں حصہ لینے جا رہے ایران کے عدکاریوں کو بیجا ہی نہیں دیا ہے ایران نے اس سندر میں اور سعودی عرب پر OIC میں اپنے پت کے غلط استعمال کا عروب بھی لگایا ہے حالانکہ سعودی عدکاریوں کی اور سے ابھی تک اس سندر میں کوئی ٹپڑی نہیں کی گئی ہے OIC اسلامی دیسوں کا سنگٹن ہے اور اس میں سعودی عرب کا دب دبا رہتا ہے تو کس طرح سے ایران کے خلاب تو سعودی عرب شروع سے ہی تھا کیونکہ جب ایران اور امریکہ کے بھی ستناب تھا تب بھی کئی دیس تھے ملیسیا ترکی بغیرہ لیکن سعودی عرب خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اب کس طرح سے جبکہ OIC کا سدس ایران ہے لیکن پھر بھی سعودی عرب نے ایران پر روک لگا دی ہے اس میں سرکت فرمانے سے تو آگے دیکھنے ایران کی طرف سے کیا ریاکسن آتا ہے اگلی قواری اور بات کرتے ہیں تو دلی بیدان سوا چنانم میں آج پی ام نیاندر موڈی اپنی پہلی چنانمی ریلی کو سمبودیت کریں گے موڈی دلی کے کڑگا ڈوما کے cbd گراؤن میں چنانمی ریلی کریں گے گورت لب ہے کہ دلی چنانم میں جیت کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی پوری تھاگت جھوک رکھی ہے پردان منطری سے پہلے کینڈری منطری امیسہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکج جی پی نڈہ ریلی کر چکے ہیں بہی میں آپ کو بتاؤں بی جی پی جیت کے لیے کس طرح سے بی جی پی کے نیتہ اور سانسد دلی میں چنانپرچار کے دوران بھڑکاؤ بھاسر دے رہے ہیں چاہیں وہ یوگی عدیتنات ہو چاہیں انوراک تھاگر ہو پارٹی جی کی جیت ہونی ہے اگلی قبر کیوں اور بات کرتے ہیں تو دلی بیدان سوار چنانپ کے نزدیک آتے ہوئے اربند کیجریبال اور یوگی عدیتنات کے بھی جبانی جنگ تیج ہوگی ہے اربند کیجریبال نے کہا ہے کہ یوگی عدیتنات پہلے اپنے اسکول اور اسپتالوں کو ٹھیک کرے یہاں آ کر زیادہ گیان نہ دیں یوگی عدیتنات بھئی میں آپ کو بتا دوں یوگی عدیتنات نے دلی کے اسکول اور اسپتالوں کے حالات کو لے کر کیجریبال سرکار پر جمکر حملہ بولا اور کہا کہ کیجریبال سرکار نے دلی کے اسکول کے حالات بتر کر دیئے ہیں یوگی عدیتنات کے آروپوں پر اربند کیجریبال نے پلٹوار کیا یوگی عدیتنات کے آروپ پر پلٹوار کرتے ہوئے اربند کیجریبال نے کہا کہ دلی میں یوگی عدیتنات گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دلی کے اسکول کو کیجریبال نے خراب کر دیا اسپتالوں کو خراب کر دیا ہم نے دلی کی پڑھائی کو خراب کر دیا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوپی کے اسکول اور اسپتالوں سے تو بڑیاں ہی ہیں دلی کے اسکول اور اسپتال کیجریبال نے یوگی عدیتنات پر تیخہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اب یوگی عدیتنات ہمیں بتائیں اسکول اور اسپتال کے حالات خراب کہاں کہ ہیں تمہارے گورکپور میں آپ کو بتاؤں یوگی عدیتنات نے چنابی ریلی کو سمبود کرتے ہوئے یہ بیان دلی میں دیا تھا یوگی عدیتنات نے کہا تھا کہ موڈی سرکان نے گریبوں کے لیے مکان بنوای سوچالے بنوایا گین کنکسن دیا پانچ لاکھ روپے کا سوست بیما دیا تھا لیکن پھر کس طرح سے انہوں نے عربند کیجری وال کے اسکول اور اسپطالوں پر حملہ بولا اسی کا پلٹوار جو ہے عربند کیجری وال نے آج دیا اگلی خوری بات کرتے ہیں بی جی پی کے ساتھ رشتے پر بولے مہارسٹ کے مقمنطری ادھر تھاکرے کہا میں کون سے چاند تارے مانگ لئے تھے ادھر تھاکرے نے کہا جو بات بی جی پی سے لوگ سوا چناب کے دوران تیہ ہوئی تھی بہی میں چناب کے بات سرطے رکھی تھی لیکن بی جی پی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور جو بچن بی جی پی نے مجھ سے کیا تھا وہ بی جی پی نے نہیں نوائی تھا نوائی تھا انہوں نے کہا میری پارٹی ایک ہندو تب بادی پارٹی تھی اور جس کے بی جی پی اور سیب سینہ کی جو بچار دار وہ ایک ہے لیکن بی جی پی نے مجھے اس طرح سے دھوکہ دیا مجھے بڑا دکھ ہوا آگے انہوں نے کہا کہ بی جی پی اگر اب بھی کرتی ہے تو سیب سینہ اب بھی تیار ہے کیونکہ سیب سینہ نے کہا کہ ہم نے دھرم نہیں بدلا ہے گھٹ بندن کیا ہے کانگریس اور NCP سے دھرم نہیں بدلا ہے تو آج او دب تھاگری نے یہ بھی ساب کر دیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو بی جی پی دوارہ سے گھٹ بندن کر کے سرکار بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اور بی جی پی ہم سب کی بیچار دھارہ ایک ہے اسی لئے اگر بی جی پی اب موقع دیتی ہے پھر سیب سینہ کو اور سیب سینہ کا مقمندری بناتی ہے تو او در تھاگری نے ساب کیا کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں کس طرح سے بی جی پی نے جو ہے او تھاگری جی کو دھوکا دیا تھا لیکن فر بھی آج بھی او تھاگری جی بی جی پی گیت گا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک سیئر جرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہ آج سام کا بولیٹ تھا جس میں کئی مہتپور خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں